کیا ہوا کافر کو مسلمہ کر کے جس شاعر نے یہ دو مصرے کہے بڑے خوبصورت جملے ہیں بڑے خوبصورت مصرے ہیں اس نے پوری تاریخ کو ظاہر کر دیا ان دو مصروں کے اندر قربلہ کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام کا لاشا بے بور و کفن پڑا ہوا تھا اور کوئی نہ کفن دینے والا تھا نہ گسل دینے والا تھا اور اسی مقام سے ان اہل حرم کو گزارا گیا تھا جہاں شہیدوں کے لاشے پڑے ہوئے تھے تاریخ کہتی ہے کہ جہاں یہ لاشے پڑے ہوئے تھے ادھر سے زینبوں میں پلسوم کو گزارا گیا تھا سیدے سجاد کے ہاتھوں میں ہتگڑیاں تھی پیروں میں بیڑیاں تھی گلے میں خاردار دوک تھا کمر میں لنگر تھا جب سیدے سجاد علیہ السلام نے اپنے باپ کے چنازے کنگے گوروں کا پن دیکھا تو ایک برتبہ شہیدادی زینب نے سیدے سجاد علیہ السلام کے روگانور کو دیکھا اے بیٹا سیدے سجاد میں تمہاری کیسی ہاتھ دیکھ رہی ہوں ایک برتبہ سیدے سجاد نے اپنی گڑی اور ہکڑیوں کو سمالا کہتے ہیں حقیق اممہ اب نہیں دیکھی کہ ان ظالموں نے اپنے نجیس کشتوں کو زمد کر دیا ہے میرے ماما کا جنازہ بے گوروں کا پت پڑا ہوا ہے سیدے سجاد علیہ السلام کو شہزادی زینب نے سبالا رزیزان مہترم یہ حسینوں کا قابلہ کربلہ سے روانہ ہوا اور کوپے کی جانب چلے لگا تاریخ کرتی ہے کہ جس حال میں سر حسین لیے ہوئے ایک ظالم تھا اس کے ہاتھ سے میرہ چھوٹا زمین میں پیوست ہو گیا ظالم نے کوشش کی لیکن میرہ بلند نہ ہوا نازیہ لہراتا ہوا سیدے سجاد کے قریب آیا کہتا ہے سیدے سجاد ذرا مجھے یہ بتاو کہ تمہارے بابا کا سر آگے کا نہیں مرتا سیدے سجاد نے پھر اپنی بیڑی ہکڑیوں کو سبالا ایک مطمئن سر حسین کے قریب آئے اور چہرہ ایک بر پر نظر ڈالی بابا مجھے بتائیے آپ کا سر آگے کا نہیں مرتا سر حسین گویا ہوا اے بیٹا سیدے سجاد میرا سینے پر سوڑے والی سکینہ آقلے سے جدا ہو گئی ہے ادھر سیدے سجاد نے سکینہ کا نام سنا شہزادی زینب کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اے بھوپی اممہ اے سکینہ آقلے سے جدا ہو گئی ہے تو شہزادی زینب نے آقلے اٹھ کی پشت سے خود کو گرایا اور گرانے کے بعد سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی آگے جاتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ ایک نقاب پوش مولزبہ ہے اے جو ایک بچی کو آگوش میں لیے ہوئے بیٹھی ہے ایک مرتبہ شہزادی زینب بیان کرتی ہے اے مولزبہ تو کون ہے تو نے ہم پر احسان کیا ہے ایسے وقت میں ہمارے بچوں کو دل آسا دے رہی ہے اپنی آگوش میں جگہ دی ہے اس کا صلاح تجھے اللہ پاتے محسے بہتر دے رہا اب شہزادی زینب نے یہ جملے دہرائے اس نقاب پوش مولزبہ نے اپنی نقاب کو اٹھا اے بیٹی زینب نہیں پہچانا میں تیری ماں پاتے گا ہوں جب تم نے ملیڑا چھوڑا میں نے بقی چھوڑی جب تم کرولا میں تھی میں کرولا پہنچی اور میں کوپا اور شام کے دروار میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں آئیئے انجملے حیدری فرش ماتب پر